آدھیات کا معنی ہے تیز دوڑنے والے گھوڑے تو یا مجاہدین کے گھوڑوں کے اللہ کریم نے قسم اٹھائی ہے اس لئے پوری صورت کا نام ہی رکھ دیا صورت العادیات والادیات یہ واو قسمیہ ہے قسم ہے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی زبحن آنپ کر فلموریات قسم ہے ان گھوڑوں کی جو آگ نکالنے والے قدحن ٹاپ مارکار گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے لوگ لوہ کی نال سم چڑھاتے تھے اور جب وہ تیز رفتاری سے پتھریلی زمین میں دوڑتے جب وہ لوہ پتھروں کے ساتھ ٹکراتا تو آگ نکلتی فلموریات قدح قسم ہے ان گھوڑوں کی جو آگ نکالنے والے ہیں موریات آگ نکالنے والے قدحن ٹاپ مارکار فلمغیرات سبہ پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی جو حملہ کرتے ہیں صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے دوران حملہ کرتے تو صبح کے وقت کیا کرتے تھے رات کے وقت حملہ اس لیے نہ کرتے ہیں کہ لوگ سوئے ہوتے تھے سوئے وہاں پر حملہ کرنا یہ بادری کی بات نہیں ہے اور پھر اس میں عورتیں بھی ہوتی بچے بھی ہوتے بوڑے بھی ہوتے مریض بھی ہوتے جبکہ ان کے ساتھ چھٹ چھٹ سے منع کیا گیا اور دن کے وقت عملہ اس لیے نہ کرتے کہ عورتیں گھر میں ہوتے مرد باہر کاروبار میں ہوتے صبح کے وقت جاگ بھی رہے ہوتے اور مرد بھی موجود ہوتے فَأَثَرْنَا پس اڑاتے تھے وہ گوڑے بھی اس کے ساتھ نقا گرد و غبار کو صبح کے وقت جب گوڑے گرد و غبار کو اڑائیں یہ کنایا ہے اور تشبیح ہے اور اشارہ ہے گوڑوں کے تیز رفتاری کی طرف کہ صبح کے وقت عموماً شبنم پڑتی ہے گرد بیٹھا ہوتا ہے اس وقت غبار اڑتا نہیں ہے مگر اس وقت جو غبار اڑا رہے ہیں معلوم ہوا بڑے تیز رفتاری فَوَسَتْ نَبِي جَمْعَا پس گُس جاتے ہیں اس آدمی کو لے کر مجمع میں اِنَّ الْإنسَان بے شک انسان لِرَبِّي اپنے رب کا لَقَنُود بلکہ قَنُود اس انسان کو کہتے ہیں کہ رب نے بے شمار اس پر انامات کیے ہو اور کبھی اس نے اپنی زبان سے کسی نعمت کو خوشی کے طور پر بیان نہ کیا ہو اور جب اس پر کوئی برائی کے حالات آئیں تو چھوڑے ہی نہ ہر جگہ آئی یہ ہو گیا آئے مال کم ہو گیا آئے کرو بار بند ہو گیا آئے میں بیمار ہو گیا آئے گھر میں بچہ بیمار ہے آئے بیبی بیمار ہے آئے یہ تکلیف ہو گئی آئے یہ ہو گیا برائیاں ساری بیان کرے اور اچھائی نعمت اللہ کی کوئی بیان نہ کرے فرمایا اس کو کہتے ہیں قَنُود اِنَّ الْإِنسَانَ بے شک انسان لِرَبِّهِ لَقَنُود آپ نے رب کا ناشکرہ ہو گیا ہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِقَ الَشَهِيد اور بے شک انسان اس بات پر گوائی بھی دیتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمت نہیں بیان کرتا اور نہ شکری کرتا ہے اور ساری برائیاں بیان کرتا ہے وَإِنَّهُ اور بے شک لِحُبِّ الْخَيْرِ یہ مال کی محبت کی وجہ سے ایسا ہوا خیر مال لِحُبِّ الْخَيْرِ مال کی محبت کی وجہ سے لَشَدِيد البتہ بہت سخت اب بیماری یہ قنود سبب ہے مال کی محبت اور علاج اس کا یہ ہے کہ آخرت کو اور اپنے قبر کو یاد رکھیں کیا یہ نہیں جانتا ہے اس بات کو اِذَا بُو سِرَا جب کھول دیا جائے گا مَا فِي الْخُبُورِ جو قبروں میں ہے قبروں کو کھول کر باہر نکال دیا جائے گا وَحُسِّلَ اور ظاہر کر دیا جائے گا خُسِّلَ ظاہر ہے حاصل کرنا ظاہر کرنا مَا فِي صُدُور جو سینوں میں ہے اِنَّا رَبَّهُمْ بِيَمْ بے شکن کا رَبُسْتِن لَا خَبِير عَلْبَتَ خَبْرَ رَكْنے والا ہے سورة القاریہ